اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں محمد شفیق اور آج ہم فرسٹیئر فیزکس میں سے چپٹر نمبر ٹو ویکٹرز اینڈ ایکلیبیمز اس کا جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ریکٹینگولر کوارڈینٹ سسٹم جی تو سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے ویکٹرز کے بارے میں پڑھا تھا کہ ویکٹرز کیا ہوتے ہیں اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ویکٹرز ایسی کونٹیٹیز کو کہتے ہیں جن کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں ڈائریکشن اور مگنیچوڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائنگ دیکھا تھا کہ اگر ہم نے کسی بھی ویکٹر کی ڈائریکشن کو سپیسیفائی کرنا ہو تو ہمیں کسی نہ کسی ریفرنس ایکسز کی ضرورت پڑھتی ہے اور مگنیچوڈ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں سیوٹیبل سکیل کی ضرورت پڑھتی ہے جس طرح یہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویکٹرز جبکہ اگر ہم نے ویکٹرز کو گرافیکلی ڈسکرائب کرنا ہو تو ہمیں ریفرنس ایکسز ڈائریکشن سپیسیفائی کرنے کے لیے اور سیوٹیبل سکیل یہ مگنیچوڈ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اب اگر ہم نے ڈائریکشن کو سپیسیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جن ریفرنس ایکسز کی ضرورت ہوگی اس کے بارے میں سب سے پہلے ایک مشہور فیلوسفر اور میتمیٹیشن ہوئے ہیں جن کا نام ہے رینی ڈسکارڈ انہوں نے سب سے پہلے یہ آئیڈیا دیا کہ ہاو وی کینڈ ڈسکرائب ایک ویکٹر ان سم سپیسیفک ریفرنس ایکسز اور انہوں نے یہ بات کی کہ ویکٹر کو ڈراؤ کرنے کے لیے ہمیں یا تو ایک سیٹ آف ٹو پرپینڈیکلر لائنز ریکوائیڈ ہوگا یا ہمیں سیٹ آف ٹری پرپینڈیکلر لائنز ریکوائیڈ ہوگا اور یہ جو دو پرپینڈیکلر لائنز لے لیں یا تین پرپینڈیکلر لائنز لے لیں یہ آپس میں کسی ایک پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کر رہی ہوں گی تو یہ سیٹ آف ٹری آر ٹو پرپینڈیکلر لائنز ڈیٹ آر انٹرسیکٹنگ ایک سپیسیفک پوائنٹ دس سیٹ آف لائنز نون ایز ریکٹینگولر کوارڈینٹ سسٹم اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سیٹ آف ٹو آر ٹری میوچلی پرپینڈیکلر لائنز انٹرسیکٹ ایک پوائنٹ اس کا ہم دوسرا نام اس سائنٹسٹ ڈسکارڈ کے نام سے اس کو کارٹیجن کوارڈینٹ سسٹم کا نام بھی دے سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ریکٹینگولر کوارڈینٹ سسٹم ہے اکارڈنگ تو دس دیفینیشن کب ہمیں دو پرپینڈیکلر لائنوں کی ضرورت پڑے گی اور کب ہمیں تین پرپینڈیکلر لائنوں کی ضرورت پڑے گی دیکھیں اگر ہم ویکٹر کو اس طرح سپیسیفائی کر رہے ہوں کہ اس ویکٹر کی ایک وقت میں دو ایکسز کے لحاظ سے ویلیو چینج ہو رہی ہو تو اس ویکٹر کی جو ریپریزنٹیشن ہوگی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ٹو دیمینشنل ریپریزنٹیشن آف ویکٹر ہے یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ دس ویکٹر is ریپریزنٹیڈ ان اپ پلین جیسے یہاں ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ this ڈائیگرام show that there are two perpendicular lines یہ جو ہمارے پاس line ہے this is horizontal line اور اس کو ہم نے کہہ دیا کہ this is x-axis جبکہ یہ جو ہمارے پاس line ہے this is vertical line اور اس کو ہم نے نام دے دیا کہ یہ y-axis ہوں گے اب یہ جو دونوں لائنے ہیں these lines intersect at this point اور اس point کو ہم نام دے دیں گے this is origin of this rectangular coordinate system اس کو ہم points کی صورت میں لکھ سکتے ہیں کہ horizontal line is known as x-axis اور عام طور پر یہ جو origin ہوگا اس سے اگر ہم اس طرف right side پر چلتے جائیں تو ہمارے پاس جو values آئیں گی یہ values positive ہوں گی جیسے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 یہ تمام کی تمام values in rightward direction اس کو positive لیں گے جبکہ اگر ہم left hand side پر چلتے جائیں تو values along x-axis in left hand side یہ ہمارے پاس negative values آئیں گی اسی طرح vertical axis پر بھی اگر ہم upward direction میں move کریں تو ہمارے پاس جو values ہوں گی these are positive اور جو downward direction میں values ہوں گی these values یہ ہم عام طور پر negative دیں گے اب اسی طرح اگر ہم نے vector کی direction کو specify کرنا ہے in this two dimensional representation تو اس کے لیے ہم اس کی یہ straight line draw کریں گے یہ جو straight line ہوگی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے origin سے p point پر پہنچ نا تھا اس p point پر اگر ہم غور کریں تو یہ جو p point ہے اس میں پہلا جو ہمارے پاس coordinate آ رہا ہے this coordinate show that this vector has four units along x axis کہ ہم یہاں سے چلے ہم نے p چار units تک distance cover کیا ہے اسی طرح یہ جو 3 آگے لکھا ہوا ہے یہ represent کر رہا ہے کہ ہم نے p point پر پہنچنے کے لیے 3 units y axis کی طرف move کیا ہے سوری یہ diagram میں دیکھیں تو یہ four units ہوں گے تو یہ four units ہم نے y axis کی طرف move کیا تو we must describe value of this point p along x axis as along y axis اور اس کی direction specify کرنی ہو تو ہم دیکھیں گے کہ positive x axis کے ساتھ یہ angle بن رہا ہوگا this angle specify direction of vector in this plane جی اب اسی طرح سے اگر ہم نے کسی vector کو space میں represent کرنا ہو تو وہاں پہ ہمیں دو perpendicular line کی بجائے تین perpendicular line کی ضرورت ہوگی اور یہ تینوں perpendicular line ایک دوسرے کے ساتھ 90 degree کا زاویہ بنا رہی ہوگی اور اس میں جو تیسری line ہوگی اس کو ہم z axis کا نام دے سکتے ہیں جیسے اس diagram میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ this line show x axis یہ جو ہمارے پاس line ہے اس کو y axis کہیں گے اور یہ جو ہمارے پاس line ہے z axis کہیں گے all three lines are perpendicular to each other اب یہ جو 3D image ہے white board پر بنانا تھوڑا سا کہہ لیں کہ یہ واضح طور پر یہ show نہیں کرتا کہ کس طرح سے یہ تین دیکھ رہے ہیں کہ ان pointers کے درمیان angle دیکھ نا ہو تو this is 90 degree angle اور اگر میں اس کے ساتھ تیسری pointer میں اس طرح سے رکھ لوں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دو line وں کے درمیان بھی 90 degree ہے ان دو pointers کے درمیان بھی 90 degree angle ہے اور دو pointer درمیان بھی angle 90 degree ہوگا تو اس طرح سے اگر ہم اس کو x x کہ دیں تو this line show z x تو اس طرح کسی بھی vector کو جیسے یہاں پہ دیاغرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے ایک position vector op draw کیا تو یہاں پہ جو p point ہوگا اس کے تین coordinates ہوں گے جو پہلا coordinate ہوگا a یہ ہمیں بتائے گا کہ اس point p کے x axis کے along اس نے کتنا distance اس کا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں a units describe the distance of this point p along x axis جب یہ b point ہوگا یہ بتائے گا distance of this point p along y axis اور یہ جو c ہوگا یہ بتائے گا distance of this point p along z axis اور اسی طرح یہاں پہ ہم نے direction of vectors specify کرنی ہو تو یہاں پہ صرف x axis کے ساتھ بننے والا angle direction specify نہیں کرے گا بلکہ یہاں پہ ہمیں تینوں axis کے ساتھ بننے angles angles کو consider کرنا پڑے گا جیسے x axis کے ساتھ بننے والا angle اگر alpha ہے تو y axis کے ساتھ بننے والا angle beta اور z axis کے ساتھ بننے والا angle gamma all these vectors specify the direction of this point p in this space تو اس طرح ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کسی vector کو اگر ہم نے graphically represent کرنا ہو تو جو reference axes ہم use کرتے ہیں these reference axes are called rectangular coordinate systems یہ جو rectangular coordinate system ہے اگر یہ دو perpendicular line پر مشتمل ہو تو اس کو plane یا 2D representation of vector کہہ دیتے ہیں اور اگر ہمارے پاس کسی vector کو تین perpendicular line کی مدد سے بننے والے rectangular coordinate system میں شو کیا جائے تو وہاں پر ہم اسے three dimensional representation of vector کا نام دے سکتے ہیں